اسلام علیکم جائز کی حال چالیں ٹھیک ٹاک ہے ماشاء اللہ جی آج ہم موجود ہیں مرزا ڈاکٹر جمیل صاحب کی چھت پہ تو الحمدللہ دو ازار کے قریب ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ کبوتر ہیں اور ایک ایک کیج کا میں آپ کو شکر ہوں گا یہ دیکھیں یہ بیک سائٹ پہ آپ کو اگر نظر آ رہے ہوں یہ ماشاء اللہ یہ ٹوٹل چھت کا ویو ہے یہ دیکھیں اور یہ اس سائٹ پہ بھی سارے کبوتروں کا میں آپ کو باری باری شوک کرو ہوں گا تو چلیں ٹائم زیادہ کیے بغیر تو اس والے کیج سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ دل ہوش ہوگا کبوتروں کا شوک کر کے یہاں سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ کا کمنٹ جو ہے وہ ہر بندہ لاغنی کرے یہاں پہ اس چھت پہ بہت ہی کم لوگ آ کے یہاں پہ شوک کرتے ہیں اور یہ جی ماشاء اللہ سٹینڈنگ پوزیشن چیک کریں ان کی اور پکڑ کے تو میں ایک ایک آپ کو دکھا نہیں سکتا اور ماشاء اللہ ویڈیو جو ہے نا وہ بلکل سلو جو ہے نا وہ میں رکھوں گا جس میں آپ کو جو ہے نا یہ ان کی سٹینڈنگ پوزیشن ہر چیز نظر آئے گی تو ماشاء اللہ کا کمنٹ جو ہے نا آپ نے لازمی کرنا ہے یہ ایک ایک دو دو یا پانچ پانچ کبوتر نہیں ہے الحمدللہ تعداد آپ کے سامنے ہے ایک ہی کلر ایک ہی نسل اور یہ دیکھیں بلکل سٹینڈنگ پوزیشن ایسے بلکل گردنے ان کی چیک کریں ماشاء اللہ کیسے پیچھے جا رہی ہیں یہ دیکھیں جی اس والے پٹھے کا شوق کریں تو ماشاء اللہ کا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے تو اب بھی یہ دیکھیں دیکھیں ان کے کیج جو ہے نا یہ بلکل بند کی ہو گئے ہیں کہ یہ آگے بریڈ نہ کریں تو یہ پہلا کیج اب دوسرے کیج میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ جی اس کے ساتھ ہی ہے یہ بھلا یہ جی دوسرا کیج ہے جی یہاں پہ پٹھیاں پٹھے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اس کے اندر یہ کانٹو والی مادی چیک کریں یہ الحمدللہ داؤٹ صاحب نے بڑے مینٹین کی ہوئے کبوتر رکھے ہیں میں جی یہ دیکھیں اس جوڑے کو چیک کریں ماشاء اللہ تو کسیر تعداد میں ملیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ پٹھیںوں نے انڈے بھی دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے انڈے اوپر بڑے ہوئے ہیں گردنے چیک کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا کمنٹ ہر بندہ لازمی کریں یہ پٹھیں پٹھیں جو ہیں یہاں بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور ادھر بھی جو ہیں وہ گتے لگا کے کیج انہوں نے یہ خانے بند کی ہوئے ہیں کہ آگے بریڈ نہ کریں یہ ذرا چیک کریں اور یہ آپ کو ایک گری کلر کا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو گری کلر کا ہے یہ ان کے فروز پوری ہیں بڑے مشہور کبوزر ان کے جی کاسمی فروز پوری ہیں یہ دیکھیں اس کا میں ادھر آتا ہوں نسدیک سے یہ دیکھیں جی نیلی آنکھوں کے فروز پوری ہیں جی سلیٹی فروز پوری ہیں اسی میں ان ڈاٹس اپ کی جو ہے نا وہ سلیٹی کمگر بھی جو ہے نا ان کے بڑے سپیشل کبوتر ہیں وہ بھی انہی کی بریڈ ہے سلیٹی کمگر اور ماشاءاللہ ناوک دیکھیں اس کی سٹینڈنگ پوزیشن دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہ جو پیچھے والا یہ دیکھیں یہ اس کی گلدن دیکھیں چلیں چلیں اب کسی اور کیج کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ کا کمنٹ آپ نے میں پھر کہا رہا ہوں لازمی کرنے یہ دیکھیں چلیں یہ سسٹم ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے کیج کی اندر سے انہوں نے دور رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ تیسرے کی ایج کے اندر امراحل ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں تقریباً بریڈنگ کا سسٹم ہے ساری بند کیا ہے کہ آکے بریڈ نہ نکلے جن کبوتروں کی انہوں نے بریڈ نکلوانی ہے ان کے ہانے آگے سے چھوڑے ہوئے ہیں ان کا بھی کرواتا ہوں شوق پہلے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تقریباً سال سال کے پٹھیاں پٹھے یہاں پہ ہیں یہ تقریباً ہی تر پٹھے یہاں پہ بند کی ہوئے ہیں یہ بڑی محنت ان پہ کی ہوئی ہے انہوں نے یہ دیکھیں ہر ایک کبوتر اسی سٹائل میں ملے گا آپ کو یہ دیکھیں سلیم اینڈ سمارٹ کوئی بھی کبوتر آپ کو موٹا تازہ اور ویڈاؤٹ بیلنس نہیں ملے گا الحمدللہ وہ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں ایک کی سانچے دی ہیں ایٹا نے ماشاءاللہ ایک کی سانچہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک جو بھی کبوتر آپ دیکھیں گے اس کی علیدہ ہی لکنے پر آئے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ان میں فروز پوری بھی ہیں سلارے ٹیڈی بھی ہیں لال پری بھی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سلیٹی کمگر سلیٹی کمگر کی بات میں کر رہا تھا پہلے آپ نے وہاں پہ دیکھیں سلیٹے جو تھے وہ فروز پوری یہ سلیٹی کمگر ہیں ایک پیس ادر بھی نظر آگے ساتھ اس کے آگے لال پری یہ وہاں اس کے پیچھے یہ سلیٹی کمگر ہے اور ساتھ ہی اب میں چوتھے کیج کی طرف نکلتا ہوں جی یہ دیکھیں اگر آپ کو جو ہے نا بٹے رے سے آل کوٹی موٹیوں والے تقریباً ساری مجھو گئے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دین میں بائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پچھے فروز پوری سلیٹی فروز پوری یہ پچھے لال سیرا گھوٹر ہے یہ پچھے لال سیرا گھوٹر ہے موٹیوں والی مالی یہ دیکھیں سلیٹی کمگر یہ بھی سوری موٹی یہ پچھے موٹی یہ پچھے سیرا گھوٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پچھے یہ پچھے ایک پچھے یہ پچھے فیمیل ہے یہ پچھے اور یہ پچھے یہ ماشاءاللہ ہٹھا چک کریں بلکل وائٹ آنکھیں چمک رہی ہیں اس کی دیکھیں ماشاءاللہ کمنٹ لازمی کیا کریں جب بھی آپ کوئی نیاب چیز دیکھیں بھکر چیز دیکھیں ماشاءاللہ کمنٹ لازمی کیا کریں اس کو بھوتر پر میں فاکس کرنا چاہ رہا تھا یہ بھولا بلوننگ بھولا یہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں سامنے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمنٹ لازمی کیا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ لا جواب چیز دیکھیں ماشاءاللہ یہ درے کلر کی تو کیا ہی ماشاءاللہ چلیں آپ کسی اور گیج کی طرف پانچوے گیج میں دیکھیں یہ پانچوے گیج کی طرف اس میں دیکھیں یہ دیکھیں اس لیٹی کو مکر یہ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ بریڈر جوڑے لگے ہیں یہاں پہ کچھ یہ چیک کریں اور سامنے پہ ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ یہاں پہ کچھ ماشاءاللہ چلیں یہاں پہ کچھ آور یہاں پہ کچھ کسی آنکھے دیکھیں اس کی کیسے چمک رہی ہے میری بچائے کسی اور پیچ کی طرف لے کے جاتا ہوں ابھی یہ نیلی آنکھے دیکھیں دوسری طرف چلتے ہیں یہ پانچ ماں کے ایج ہے یہاں پر بچے نظر آ رہے ہیں یہاں پر قریبا زیادہ بچے ہیں دوسری طرف چلتے ہیں دیکھیں بچے ہیں بھی چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین پرک ہیں لیکن ان کا کھڑے ان کا انداز چک کریں یہ چار پرکا بچایا گیا چھٹے گیج کی طرف ماشااللہ یہاں پر بیری بریڈر ہیں ماشااللہ جی ماشااللہ ماشااللہ موسیقی موسیقی بہت کام کبوتر آپ کو ملیں گے جی ایسے دکھنے میں دکھنے والے ماشاءاللہ موسیقی ماشاءاللہ موسیقی 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 یہ ہی استادوں کی میند ہے اس کو درگا شروع کریں یہ سادی 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 یہی ما شرلہ یہ سادی سیاست کڑی سابگر کریں الحمدللہ ارزال ڈٹ کو بہتر ہے ہی آٹھ میں کیئچ کی طرف چلتے ہیں دوبارہ سے میں یہ بودرہ کو دکھا رہا ہوں بہت اوٹسٹیننگ ہوتا رہے ہیں اس کے بعد یہ دونوں ہی لا جواب ماشاءاللہ موسیقی یہ چیزی م Jasada اس ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سلیٹی پراؤل پوری سلارے تل دی پراؤل پوری سارے ہی جوہے نئے در مجھولا یہ ماشاءاللہ چاہت کریں سلیٹی پراؤل پوری اور ماشاءاللہ یہ گولڈنگ بہتر کمگر بھی اسی طرح ہی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں باقی یہ ساتھ نوہاں کے جا جی ہر گیڑ میں لیدہ لیدہ جانا ہو اس کی بہتر کا ماشاءاللہ شوق کریں سٹینڈنگ جہت کریں اس کی یہ دیکھیں یہ مشہور ترین سلارے ڈیٹی ہیں یہ ماشاءاللہ چلیں جی آکے یہ جی لاسٹ والا کیج ہے اور اس کے بعد چھپی اور یہاں پہ یہ چک کریں جی یہ گہری آنکھوں میں اور یہ بھی گہری آنکھ ہے اس کی کبوتر پکڑ کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہاں پہ نہ تو کوئی بندہ اندر آتا ہے تو نہ ہی ان کو پکڑ کریں تو کبوتر جینرل وہ برا محسوس کرتے ہیں پکڑنے میں یہ دیکھیں چلیے جو ہی بھی کریں پکڑنے میں بندے خیر ہی بھی کریں اس لیے کو بند کریں اجازت دے جی اف کے الافیس موسیقی